نحمده و نسلی على رسوله الكریم رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا اللَّهُمَا فَقِّهْنَا فِي الدِّينَ اللَّهُمَا إِنَّا نَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنَا حُبَّكَ اللَّهُمَا رِزُقْنَا إِخْلَاسِ إِلَهِ آمِينَ لسن نمبر 16 سورة البقرة آیت نمبر 104 سے لے کر 112 تک انشاء الله 104 سے لے کر 112 تک اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لَا نَا تَقُولُوا تُمْ كَهُو رَاعِنَا رَاعِنَا یعنی ہماری ریایت کیجئے وَقُولُوا اَرْ كَهُو اُنذُرْنَا ہماری طرف نظر کیجئے وَاسْمَعُو اور غور سے سنا کرو وَلِلْكَافِرِينَا اور کافروں کے لئے عَذَابٌ عَلِيمٌ دَرْدْنَاكْ عَذَاب ہے اس آیت کا شانِ نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے اور کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ سمجھنا چاہتے توجہ ہٹنے کی وجہ سے نہ سننے کی وجہ سے یا آواز نہ پہنچنے کی وجہ سے یا پھر کسی دوسری مشکل کی وجہ سے بات سمجھنا آتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ سمجھنا چاہتے تو رائعینہ کا لفظ استعمال کرتے جس کا معنی ہے ذرا ہمارا خیال کیجئے اور دوبارہ ارشاد فرما دیجئے جیسے ہم انگلیش میں بھی کہتے ہیں I beg your pardon اب اپنی بات کو دہرا دیجئے اب ان مجلسوں میں یہود بھی ہوتے تھے جب انہوں نے یہ لفظ سنا تو لفظی شرارت کرنا چاہیے یہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اور ایسی گفتگو کرتے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیوں آتے تھے تو اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا چاہتا کچھ سیکھنا چاہتا تو اسے اجازت تھی کہ وہ آئیں اور سیکھیں اب یہ یہود اپنی زبان کو موڑ کر اس لفظ رائینہ کو رائینہ بنا دیتے تھے اور اس کا معنی ہے ہمارا چرواہ اور خود عبرانی زبان میں رائینہ کا معنی احمق یا نہائیت درجہ کا جاہل آدمی ہے ان کی جو ہیبرو لینگویج تھی اس میں رائینہ کا معنی احمق شخص ہے اور نہائیت درجہ کا جاہل آدمی تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے رائینہ کہتے اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنوں کو ایسا کلمہ استعمال کرنے سے منع فرمایا جس سے شر کا دروازہ کھلتا ہے اور کول و فیل میں کافروں سے مشابت ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنوں سے کہا یا ایوہا اللہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رائینہ کہنا ہی چھوڑ دو اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی وقول انذرنا اور کہو ہماری طرف نظر کیجئے یعنی وہ لفظی بدل دو اور تمہیں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے واسمعو اسی لئے غور سے سنو جب تم بات کو غور سے سن لوگے تو تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپیٹ کروانے کی ضرورتی نہیں پڑے گی اب مسلمان اچھے معنی کے لحاظ سے اس لفظ کو استعمال کرتے تھے تو یہود کو اس لفظ کے ذریعے شرارت کا موقع مل رہا تھا اس لئے مومنین سے کہا گیا کہ تم اس لفظ کو بدل کر دوسرا لفظ انذرنا استعمال کیا کرو اور ساتھ تاقید کی گئی واسمعو غور سے سنو تاکہ تم کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے اب آپ بھی کلاس لیتے ہیں ماشاءاللہ اور جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو فوری طور پر دل کیا چاہتا ہے کہ ٹیچر کو روک کر پوچھ لیا جائے کہ انہوں نے کیا بات کہی تھی کیونکہ جب ہم ایک جملہ بولتے ہیں تو آپ تو ابھی اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں اور ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اب اس بیچینیس آپ کیسے نکل سکتے ہیں اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی تفسیر مکمل ہو جائے آپ اس کنفیوزن کو مجھ سے پوچھ کر دور کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی گروپ ان چارج سے اس بارے میں معلوم کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے تو اپنے اس لسن کی ری لسننگ کر سکتے ہیں یعنی آپ اپنے اس لسن کو دوبارہ سن سکتے ہیں الحمدللہ یہ فیسلیٹی تمام سٹوڈنٹس کے پاس ہے تو اس دور میں تو کافی آسانیاں ہو گئی ہیں لیکن جو پہلے کا دور تھا اس میں بہت مسئلہ مسائل تھے تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے برے عمل کے بارے میں بیان کر رہے ہیں ایک بات بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل سے نفرت تھی کوئی دشمنی تھی کہ بارہا قرآن پاک میں ان کی بدعمالیوں کا ذکر کیا گیا ہے تو نہیں اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی نفرت نہیں تھی بلکہ یہ بیان ہماری اصلاح کے لئے کیوں کیونکہ یہود بھی ہماری طرح چنے ہوئے لوگ تھے ان کی بدعمالیوں کا ذکر کر کے ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ جو کام انہوں نے کیے وہ تم نہیں کرنا ایک غور طلب نقطہ یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود سے کچھ نہیں کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے الفاظ نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی ان کو یہاں عذاب کو بتایا گیا ایسی کوئی بات یہاں نہیں مل رہی بلکہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے لفظ نہ بولو کہ جس سے یہود کو بگاڑ کا موقع ملے اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے کسی جائز عمل سے کسی کو برائی کرنے کا موقع ملتا ہے تو فوراں اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے یہی سمجھداری ہے تو بہت اہم آیت ہے اس آیت سے بہت سے اہم اسباق ملتے ہیں پہلا سبق تو یہ ہے کہ ایسے الفاظ جس میں بے عدبی یا گستاخی کا شبہ بھی پیدا ہوتا ہو استعمال کرنا درست نہیں ہے یعنی ایسے الفاظ جس میں کسی کی احانت ہو احانت کہتے ہیں بے عزتی تحکیر انسلٹ تو ایسے الفاظ جس میں کسی کی احانت ہو یعنی عدب اعترام کے خلاف ہو تو ان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے سید عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور السلام علیکم کے بجائے اسام علیکہ کہتے یعنی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت تاری ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم کہہ دیتے یعنی جو بھی کہا وہ خود تم ہی پر ہو اس سے بخاری نے روایت کیا ہے اب آپ دیکھئے کہ سلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے کیسا کرتے تھے یعنی السلام علیکم کو چینج کر دیا اسام علیکہ سے تو بہت اہم سبق یہاں سے یہ ملتا ہے کہ الفاظ کے استعمال میں عدب ہونا چاہیے ہم جب بھی بات کریں ہمیں بہت سوچ سمجھ کے الفاظوں کا انتخاب کرنا چاہیے ہماری وکیبلری بہت اچھی ہونی چاہیے بات کرنے کے دوران کیونکہ یہ ایمان کا تقاضہ ہے کہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایمان کا تقاضہ ہے یا ایوہ اللہ دینہ آمنو کہہ کر اللہ تعالی مخاطب ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ الفاظ کے استعمال میں عدب ہونا چاہیے ایسا کوئی لفظ تمہاری مکیبلری میں تمہاری عام روز مرہ بات چیت میں نہیں ہونا چاہیے جس سے تمہارے ایمان کے تقاضے پورے نہ ہوتے ہوں پھر دوسرا اہم سبق یہ ملتا ہے کہ کفار کی مشابیت نہیں کرنی چاہیے کفار کے ساتھ اقوال افعال لباس تہواروں عبادات اور طور طریقوں میں مشابیت کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس پر بڑی سخت وعید بھی آتی ہے نہ ہم ان کفار جیسی باتیں کر سکتے ہیں نہ ہم ان کفار جیسے اعمال کر سکتے ہیں نہ ان جیسا لباس پہن سکتے ہیں نہ ان جیسا ہیکٹ کر سکتے ہیں نہ ان جیسے تہوار منا سکتے ہیں نہ ان جیسی عبادت کر سکتے ہیں اور نہ ان جیسا کلچر اپنا سکتے ہیں اس کے لیے ہمارا دین سختی سمنا کرتا ہے اور اس پر بڑی سخت وعید بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قیامت سے پہلے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے تاکہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کی جائے یعنی ایک اللہ کی عبادت کی جائے میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھ دیا گیا ہے نیز زلط اور رسوائی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرے اور جو شخص کسی قوم سے مشابعت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے اس سے محسنال احمد نے روایت کیا ہے جو آخری حصہ اس حدیث کا بہت اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زلط اور رسوائی اس شخص کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرے اور پھر فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کی مشابعت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے یعنی پھر وہ انہی جیسا ہے ایک اور روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طور طریقے اس طرح کامل طور پر اپنا لوگے کہ بالشت برابر بالشت کے اور ہاتھ برابر ہاتھ کے ہو جاؤں گے حتیٰ کہ اگر وہ لوگ گوہ کے بل میں گوہ کہتے ہیں لیزرڈ چپکلی حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے یعنی تم سٹیپ بے سٹیپ ان کی پیروی کرو گے قدم با قدم تم ان کی پیروی کرو گے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ کے یعنی آپ یہود و نصارہ کی بات کریں کیا ہم ان کو فالو کریں گے کمپلیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی مسلمان مکمل طور پر یہود و نصارہ کو فالو کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ الفاظ جو استعمال کیے ہیں کہ بالشت برابر بالشت کے ہاتھ برابر ہاتھ کے ہو جاؤ گے یعنی ایز ایٹس فالو کرو گے اس آیت سے بہت اہم سبب ملتا ہے کہ کفار کی مشابیت نہیں کرنی چاہیے مسلمانوں کی اپنی پہچان ہونی چاہیے پھر ایک اور اہم سبب جو ملتا ہے کہ گفتگو صاف الفاظ میں ہونی چاہیے اس کے علاوہ ایک اور سبب کہ جو بات کہی جائے اس کو غور سے سننا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم جب بات کو غور سے نہیں سنتے تو ہمیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو جو بھی بات کہی جائے اس کو غور سے سننا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات سنتے ہیں تو پہلی بار سن کر ہمیں سمجھ نہیں آتا تو پھر ایسی صورت میں دوبارہ سن لیں دوبارہ سمجھ نہیں آئے دوبارہ سن لیں اسی طرح سے کوئی عبارت ایسی ہوتی ہے کوئی ٹیکسٹ ایسا ہوتا ہے آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں آپ کو کلیئر نہیں ہوتا دوبارہ پڑھئے دوبارہ کلیئر نہ ہو تیسری بار پڑھئے یہ بار بار کی جو ایکسرسائز ہے انشاءاللہ اس سے بات کلیئر ہو جاتی اور آپ دوسروں سے جو پوچھنا ہے اسے بچ جاتے ہیں پھر ایک اور اہم سبق جو اس آیت سے ملتا ہے کہ بعض وقت جائز کام بھی ناجائز بن جاتے ہیں اس آیت سے حکمت کی یہ بات معلوم ہوئی کہ اپنے کسی جائز فیل سے اگر کسی کو برائی اور گناہ کی گنجائش ملتی ہو تو وہ فیل خود اس کے حق میں بھی ناجائز ہو جاتا ہے اب آپ دیکھئے صحابہ کرام تو رائعی نہ کہہ رہے تھے اس لفظ میں ویسے کوئی قباہت نہیں تھی یہ بلکل ٹھیک لفظ تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لفظ کو بدلنے کا اس لئے کہا کیوں کیونکہ اس لفظ کا مسیوز یہود کر رہے تھے اور اس سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے اب یہ فیل مباہ تھا لیکن یہود کچھوں کے برائی اور گناہ کرنے کی گنجائش مل رہی تھی اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس فیل سے ہی منع کر دیا تو کیا معلوم ہوا کہ بعض وقت جائز کام بھی ناجائز بن جاتے ہیں اس سے رک جانے میں ہی سمجھ داری ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ما یوددو نہیں چاہتے یوددو کا لوگ صاحب کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا واو ڈال ڈال سے ہے ڈلی طور پر چاہنا ما یوددو نہیں چاہتے یعنی ڈلی طور پر اللہ دینا وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا من اہل کتابی اہل کتاب میں سے وَلَلْمُشْرِقِينَ اور نامشرقین میں سے ان یہ کہ یونزلہ نازل کی جائے عَلَيْكُمْ اوپر تمہارے مِن خیرِن کوئی بھلائی مِن رَبِّكُمْ تمہاری رب کی طرف سے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نامشرقین کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے ایسا وہ اس لئے چاہتے تھے کہ وہ تمہارے دشمن ہے اور دشمن کب چاہتا ہے کہ مدد مقابل پر بھلائی ہو خیر ہو یہاں خیر سے مراد خاص الخاص نبوت ہے اور عام مراد ہر طرح کی بھلائی ہر طرح کی خیر ہر طرح کی برکت ٹھیک ہے خیر سے خاص الخاص مراد کیا ہے نبوت اور اس سے عام مراد ہر طرح کی خیر بھلائی اور برکت ہے اب نہ اہل کتاب مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں اور نہ مشرقین اہل کتاب میں سے یہودیوں کو اصل تکلیف یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں کیوں مبعوث ہوئے ان میں سے کیوں مبعوث نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اسماعیل سے اور ایسی قوم میں پیدا ہوئے جنہیں یہ یہود اپنے سے کم تر اور حقیق سمجھتے تھے یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اور مشرقوں کو یہ تکلیف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توہید کیوں بیان کرتے ہیں وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اس سے ان کے باقی سارے الہوں اور سارے معبودوں پر زد پڑتی تھی پھر وہ یہ کہتے کہ ہمارے کسی عظیم سردار پر وہی کیوں نہیں آئے ایک عام انسان پر وہی کیوں آئے مشرقین کو یہ ایشو تھا کہتے تھے ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے سردار موجود ہیں اللہ نے ان کو نبوت کیوں نہیں دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اتار دی لہٰذا یہود اور مشرقین دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے تو پھر وہ مسلمانوں کے لئے بھلائی کی بات کیسے گوارہ کر سکتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں واللہ اور اللہ تعالی یاختصو خاص کر لیتا ہے بی رحمت ہی اپنی رحمت کے ساتھ مئی ایشا جس کو وہ چاہتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے نوازے اب یہاں پر رحمت سے مراد نبوت ہے واللہ اور اللہ تعالی ذو الفضل لعویم فضل والا ہے بہت بڑے اللہ ان کے چاہنے اور نا چاہنے پر فیصلہ نہیں کرتے اللہ سبحانہ وتعالی بڑے فضل والے ہیں اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ اپنے فضل سے کس کو نوازے اور کس کو نہیں کیونکہ ان کا یہ کرٹیسزم تھا کہ نبوت ہمارے پاس کیوں نہیں آئی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے اس فضل سے جس کو چاہے نوازے اور اللہ بڑے فضل والا ہے اس آیت کے حصے کو اگر ہم اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے لئے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے تو اللہ نے جو ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے اس سرہ سر اللہ کی رحمت ہے کیونکہ نیکی کا موقع مل جانا اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے ہم سب کو اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کے لئے چنا ہے اللہ نے ہم سب کو قرآن پڑھنے میں مصروف کیا ہے الحمدللہ اس راستے میں آنے والی تکلیفوں کا بھی بہتری نجر ملے گا انشاءاللہ جو بھی تکلیف آپ اٹھاتے ہیں اللہ کی راستے میں اس کا آپ کو بہتری نجر اللہ تعالیٰ عطا کریں گے تو اگر ہم اس رحمت کو محسوس کریں تو لازمان شکر گزاری آئے گی آج آپ کی ٹینشن قرآن کو صحیح پڑھنا ہو گیا تجوید سیکھنا ہو گیا ترجمہ یاد کرنا ہو گیا تفسیر پڑھنی ہے اسی طرح سے تفسیر کو سمجھنا ہے اور سب سے بڑی ٹینشن قرآن پر عمل کرنا ہے آخرت کی فکر لگ گئی آج قرآن پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ٹینشن دے دیے قرآن پڑھنے سے پہلے کی زندگی دیکھی کیا ٹینشن تھے ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے خوابوں میں بھی قرآن پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ کبھی سبق یاد کر رہے ہوں گے کبھی ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے کبھی اپنی انچارج کو ہی خوابوں میں سنا رہے ہوں گے جس دن خوابوں میں قرآن آنے لگے نا تو سمجھ لیجئے گا کہ قرآن آپ کی محبت کا محور بن گیا ہے کیونکہ انسان اپنے خوابوں میں وہی دیکھتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بڑے فضل والے ہیں یعنی اس کے پاس فضل کی کوئی کمی نہیں ہے لینے والا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے بندوں میں فضل بانٹتے ہیں تو اس کے فضل میں کوئی کمی نہیں آتے اب ہم لینے والے بنیں یاد رکھئے گا توفیقِ الٰہی طلب کے اعتبار سے ملتی ہے جتنی ہدایت کی طلب ہمارے اندر ہوگی اللہ تعالیٰ اتنی ہی ہمیں عطا کریں گے جتنا ہمارا قرآن پر عمل کرنے کا عظم ہوگا اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کریں گے تو بہت ہی خوبصورت حصہ ہے آیت کا اللہ ہم سب کو بھی اپنی رحمت کے لئے خاص کر لے اور اپنے بڑے فضل سے نوازیں ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی ہمارے دوستوں کو بھی ہمارے والدین کو بھی ہمارے رشداروں کو کل مومن مسلمانوں کو ان دو آیات کی تلاوت سنتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے پڑیں گے یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا نُظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرُحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ مَا يَوَدُّ دُّ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بَا رَبَّنِ موسیقی